پچیس بائی تیس جی ہاں دوستو آج کا جو پلان ہے پچیس بائی تیس میں آپ کو تین بیٹ روم کچن لیٹن باتھ روم برامتہ اور ہال ملتا ہے اس کا پورا میں ڈیٹیل ڈسکس کروں گا تو ویڈیو ان تک دیکھیں تب ہی آپ کو میں سمجھاتا ہوں سمجھ میں آئے گا دوستو ٹھیک ہے سب پہلے بات کر لیتے ہیں سائزز کی پچیس فٹ فرنٹ ہے اور تیس فٹ اس کے ٹوٹل لیندھ ہے دوستو اس میں آپ کو تین بیٹ روم ایک دو تین بیٹ روم یہ آپ کا کچ دوستو ٹھیک ہے تو سات سو پچاس سکر فٹ میں بہت اچھے سی اس پلان کو ڈیجائن کیا ہے دوستو اب ایک بار میں کولم اگر یہاں پہ ہائٹ پہ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کولم ہم نے کتنا یوچ کیا ہے اور کیا کیا سائز ان کا رکھا گیا ہے یہ آپ کے جو ریٹ کلر ہیں سارے کولم سے آپ کو یہاں پہ دیکھ جائیں گے ٹھیک ہے تو کتنے نمبر آپ کولم سے یوچ کیے گئے ہیں اس کو میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں دوستو ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ لیجے اس طریقے اس آپ کو کولم سے یہاں پہ مل لائیں گے ٹھیک ہے تو اب ہمیسا یہ جو کولم ہم نے رکھا ہے نو بھائی نو کا یا دس بھائی دس کا رکھا ہے کیونکہ یہ سنگل پلور ہی ہے تو نو بھائی نو پریابت ہے اگر اس سے اوپر آپ کو بنانا ہے تو تھوڑا کولم کا سائز آپ کا بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کولم دیکھ سکتے ہیں تین ٹھیک ہے پھر یہ تین چھے پھر یہ تین نو تین بارہ بارہ کولم آپ کو یہاں پہ ملیں گے دوستو ٹھیک ہے تو اب بات بات کر لیتے ہیں والز کی باہر کی جو بھی والز ہے 9 انچ کی اور اندر کی جو والز ہے اس کو ہم نے 4 انچ کا یہاں پہ رکھا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں باہر کی دیوال کو 9 انچ آپ رکھیں for safety region safety کے لیے آپ کا best رہتا ہے ٹھیک ہے کوئی ویچور وغیرہ پھر تھوڑا protection کے لیے ضروری ہوتا ہے دوستو اگر آپ کا مکان all side سے open ہے تو اس situation میں انیتہ آپ اس کو close کر سکتے ہیں اگر دوسرے کی side سے close ہے تو آپ اس کو 5 انچی کی وال رکھ سکتے ہیں دوستو کوئی دکھت کوئی problem آپ کو نہیں آنے والی ہے دوستو ٹیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر کی وال کو یہاں پہ 9 انچ ہم نے رکھ دیا ہے دوستو اب ایک بار میں کرسی لیبل کو یہاں پہ divide کر دیتا ہوں کہ آپ کا جو کرسی کا لیبل ہے اس کو یہاں پہ کس طریقے سے design کیا گیا ہے کرسی کو انہیں ڈھائی فٹ رکھا ہے آپ کے یہاں پہ اگر پانی اگر اگر دکھتے ہیں مطلب بارس کے پانی اگر اگر رکھتا ہے تو آپ ڈھائی فٹ یا تین فٹ کمز کم رکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا دوستو ٹھیک ہے یہ آپ کا کرسی لیبل آپ کو اس طریقے سے آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا clear رہے کہ یہ کرسی کا dividation ہے ٹھیک ہے جس کو plinth level بھی بولتے ہیں کرسی لیبل بھی بولتے ہیں یہ آپ کا ہو جائے گا کرسی لیبل اس طریقے سے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں فرنڈ کا تو یہاں پہ آپ entry کریں گے یہ آپ کو entry کریں گے تو یہ آپ کا برامتہ ہو جائے گا برامتے سے یہ گیسٹروم دیے گا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیسٹروم ٹھیک ہے اس کا دروازہ آپ برامتے سے دے دیں گے تو بہتر رہے گا کہ کوئی بھی گیسٹ آتا ہے تو وہ یہاں پہ اس کمرے کو یوج کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا گیسٹروم کا یہاں پہ دروازہ ہو جائے گا سائز ہم نے وہی رکھا ہے تین بائی ساتھ کا آپ کا دروازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے سائز تین بائی ساتھ میں پریابت ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اس کو کم زیادہ کرنا ہے تو آپ ایک آگ دو انچی کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں گیسٹروم کے بعد آگے entry کے لیے آپ یہاں پہ ایک دروازہ دے سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ آپ کا main gate ہو جائے گا یہ آپ کا main gate ہو جائے گا یہاں سے بھی آپ کی entry main رہے گی اور ہاں ایک چیز اس میں آپ کور کر سکتے ہیں جیسے آپ آگے entry کریں گے تو یہاں پہ گیسٹروم میں attach کر کے اگر اس bedroom کو اندر سے بھی connect کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ چھوٹا سا دروازہ دے سکتے ہیں ڈھائی فٹ کا ٹھیک ہے اور یہ آپ کا ہو جائے گا ٹوائلٹ باتھروم حالانکہ گاؤں میں ٹوائلٹ باتھروم تو نہیں بناتے ہیں تو اگر آپ کو ٹوائلٹ باتھروم چاہیے تو آپ اس کو بنائیے گا نہیں تو آپ اس کو cancel کر دیجئے گا کوئی اس میں دکت کوئی problem اس میں نہیں ہے دوستو تو یہاں پہ میں نے ٹوائلٹ باتھروم بنایا ہے آپ اپنے حساب سے اس کو customize بھی کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں تو آپ کا تھوڑا kitchen بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا ٹوائلٹ باتھروم ہو جائے گا اور ہاں پورا detail video میں بتاؤں گا size میں بتاؤں گا اور kitchen کی platform آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے kitchen کی platform آپ کی رہے گی دوستو ٹھیک ہے اس کے آگے یہ آپ کا چھوٹا سہول ہو جائے گا یہاں پہ سیڑھی آپ کو اس طریقے سے بنانا پڑے گا یہ سیڑھی آگے سے اس لئے start کیا کیونکہ یہاں پہ دروازہ open کرنے کے لئے دکت آئے گی دوستو ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں ان دونوں bedroom کا دروازہ پیچھے دو bedroom دیئے ہیں ان کا دروازہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو اس طریقے سے یہاں پہ دو دروازہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ یہ دروازہ اس bedroom کو ہو گیا اور ایک bedroom یہاں پہ بھی آپ کا دروازہ اس طریقے سے ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو اس طریقے سے آپ کو میں ڈیٹیل بتا دیئے دوستو ٹھیک ہے آپ ایک بار دوبارہ ڈسکس کر لیں اس کے بعد یہ guest room آگے entry کریں گے main gate سے یہ آپ کا toilet bathroom یہ آپ کا kitchen بیک سائٹ میں دو بیٹوم اور یہاں پہ آپ کا اس طریقے سے city وغیرہ رہے گا دوستو اور یہاں پہ آپ کو window وغیرہ اس طریقے سے آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا پورا ایکشٹر اسٹرکچر ابھی میں CD وغیرہ ایڈ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں furniture وغیرہ ایڈ کر کے کہ آپ کو کس طریقے سے دکھے گا front میں آپ کو step ہو گیا یہ آپ کا برامتہ ہو گیا یہ آپ کا guest room چاہے تو ایک دروجہ اندر سے بھی دے سکتے ہیں اس کے آگے جیسے آپ entry کریں گے تو یہ آپ کا toilet bathroom یہ آپ کا kitchen ہو جائے گا ٹھیک ہے اس سائٹ میں آپ کا CD CD آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے CD رہے گی پہلا جو اسٹرک کا riser ہے سات انچ ہے پیر پڑھتا اس کو تھیڑ بولتے ہیں دس انچ ہے اس طریقے سے dog leg میں آپ کا CD ہے اور back side میں آپ کو دو بیٹوم اس طریقے سے ملتے ہیں دوستو اور اس کے اگر sizes اس کے ایک بار میں بات کرتا ہوں تو ایک بار sizes بھی آپ دیکھ لیجے کہ ہم نے کس طریقے سے بنایا ہے کیا size رکھا ہے ٹھیک ہے تو آپ ایک بار دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پچیس فٹ اس کی چوڑائی ہو گئی اور تیس فٹ لمبائی پچیس بائی تیس میں پلوٹ ایریہ ہو گیا اور پہلے برامدے کے بعد بارہ فٹ چار انچ آپ کا برامدہ ہے انٹو پانچ فٹ نو انچ کا ٹھیک ہے آپ کو برامدے کا سائج بارہ فٹ چار انچ انٹو پانچ فٹ نو انچ کا برامدے کا سائج ملتا ہے اس کے بعد یارہ فٹ سات انچ انٹو یارہ فٹ کا آپ کو یہ گیسٹ روم ملتا ہے یہاں آگے انٹری کریں گے آپ آگے انٹری جیسے کرتے ہیں یہ والا حصہ آپ کا پانچ فٹ ایک منٹ یہاں پہ گلت ریڈنگ اٹھا لیا ٹھیک ہے یہ آپ کا جو پیسے جیس ہے مطبعہ جو بیچ میں آپ کو چھوٹا سول ملے گا 5 فٹ نو انچ آب کا ملتا ہے چوڑائی میں یہاں پہ ٹوائیڈ بارت روم کی بات کریں پانچ فٹ چھ انچ انٹو پانچ فٹ چھ انچ کا ٹھیک ہے ساڑھے پانچ باز ساڑھے پانچ آپ کو ٹوائیڈ بارت روم ملتا ہے ساڑھے اور ساڑھے پانچ باز سات کا آپ کو یہ کچھن ملتا ہے پیچھے سائیڈ میں آپ کو دو بیٹ روم ملتے ہیں سیم سائز کے یارہ فٹ سات انچ ٹھیک ہے اس کا سائز بھی آپ دیکھ لیجئے 11.7 inch into 10 feet آپ کو یہ بیٹوم ملتا ہے اور یہ والا بیٹوم کی بات کریں 11.7 inch into 10 feet اور سیڑھی کی بات کریں سیڑھی کی جو چوڑائی رکھے گئے 3.3 inch پر رکھی ہے ٹھیک ہے اور ٹوٹل چوڑائی کی بات کریں تو یہ آپ کو 6.10 inch میں آپ کو ملتی ہے دوستو ٹھیک ہے یہ یہاں پہ تھوڑا سا غلط ریڈنگ اٹھا لیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو یہاں پہ میں دکھاتا ہوں اس پوائنٹ پہ ٹھیک ہے 6.10 inch میں آپ کو سیڑھی اس طریقے ساپ کو ملتی ہے دوستو یہ تھا پورا پلان کا ڈیٹیل I hope یہ ویڈیو کو بہت پسند آئے ویڈیو پسند آئے چینل سے اپنا پیار سپورٹ جروع پنایا دوستو ملتا ہے دوسری ویڈیو لگ چاہیے میں تتکلی ویڈیا لیتا ہوں دہنی بات دوستو